جی تو ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ویورز ہیں اس وقت سب ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ بیسک انفرمیشن دوں گا about the air quality اور آج کا ٹاپک جو ہے that is smoke جو اس وقت پاکستان میں لاہور شہر کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ air quality یا air quality index جو ہے وہ لاہور میں کیا چل رہا ہے اس کی پچینگیوں کو تھوڑا سا میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے air quality index میں یہ PM 2.5 جو ہے وہ لکھا ہوا آ رہے ٹھیک ہے یہ لاہور میں اور آپ کو سکرین میں اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو air quality index ہے یہ 860 ہے اور یہ 860 کیا ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا کہ یہ اس وقت hazardous ہے hazardous mean کہ اس میں آپ سانس نہیں لے سکتے ٹھیک کو میں ڈسکس کرتا ہوں اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت اس طرح کے ماسک پہن کے جو ہے وہ move کر سکتے ہیں یعنی کہ اس طرح کے ماسک پہنے سے یہ مراد ہے کہ آپ ہوا میں سانس نہیں لے سکتے اور definitely بہت hazardous mean کہ بہت نقصان دے ہوا اس وقت جو ہے وہ ہمارے پورے شہر میں ہے اور اس میں آپ کو air quality index میں نے 860 بتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں اب یہ جو main pollutant ہوتا ہے اس کا pm 2.5 ہے اب یہ pm 2.5 کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں یہ pm 2.5 کا مطلب یہ ہے کہ یہ fine particulate matter ہے اب یہ fine particulate matter کیا ہے یہ بیسکلی آپ کہہ لیں کہ یہ جو particulate matter ہے ہے اس کا جو size ہے وہ 2.5 microns ہے اس وقت آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 2.5 microns کیا ہے اور normally جو size ہے وہ اگر 10 microns ہو تو اس کا کیا مطلب ہے جیسے for example اس بات کو ہم اس ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو جو particles کے size نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا نا ایک بال ہے جو کہ 50 to 70 micrometer ہوتا ہے تو you can say that کہ جو particle کا size ہے اگر وہ 10 ہے pm 10 ہے اگر تو particle کا size یعنی کہ smoke یا کچھ ایسا particle matter جو ہمارے lungs کو جا کے effect کر سکتا ہے اس کا size جو ہے وہ 10 micrometer ہوتا ہے یہ بال کا size 50 micrometer سے 70 micrometer کے درمیان ہوتا ہے اب یہ جو particulate matter ہے یعنی کہ اس وقت جو موجود ہے خطرناک particle اس کا size 2.5 آ رہا ہے یہ آپ کو چھوٹا سا dot نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اور چھوٹا سا dot indicate کر رہا ہے کہ اس کا size یہ چل رہا ہے اور یہ جو ایک particulate size comparison ہے جو میں آپ کو بال جو ہمارا انسانی بال ہے اسے کر کے دکھا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ 2.5 اور 10 کا ہو جائے تو پھر تو بلکل سانس نہیں لے سکتے جب آتیش فشان پھٹتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ آتیش فشان کا جو ایک dust ہوتا ہے وہ dust کا size ہوتا ہے وہ اس particle کا ہوتا ہے وہ سانس نہیں لے سکتے لیکن اس وقت جو size چل رہا ہے ہمارے lahور میں that is 2.5 micrometer جس کو ہم simply جو ہے وہ 2.5 pm 2.5 کہتے ہیں اچھا تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ جو air quality index ہے جس کو ہم 860 کہہ رہے ہیں اس وقت اب ہی جب میں record کر رہا ہوں ویڈیو تو یہ سات تاریخ ہے اور definitely that is November 24 تو اب November 24 سات رہی ہے اب یہ 860 کا کیا مطلب ہے مطلب what is 200 good ہم وہاں پہ سانس لے سکتے 200 less 200 میں تو اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اس کو ہم سمجھ اس طرح سکتے ہیں کہ اگر for example ہمارے پاس particle کا size 2.5 ہے ایک میٹر کیوب کا ڈپ ہے اس میں particle کا جو value ہے وہ 500 particles ہیں اس میٹر کیوب میں یا پھر ان کی تعداد 1000 بھی ہو سکتی ہے اور ان کی تعداد 3000 بھی ہو سکتی ہے پھر تو ہمارے پاس ایک value آ رہی ہے کہ اتنے size کا particle اتنے میٹر کیوب کے اندر جو ہے وہ مجود ہے لیکن the point is کہ اگر اس کی value 1000 ہو 3000 ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس طرح سمجھتے ہیں air quality index کو اگر 500 سے لے 999 تک ہو نا تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں اگر particle جو ہے وہ ہمارے پاس میٹر کیوب میں میں آپ کو about 0 سے 50 تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے گرین جا رہے ہیں لیکن اگر یہ 51 particle سے 100 particles یعنی اتنے ذرات 50 ذرات سے کوئی 100 ذرات ہوں گے تو یہ تھوڑا سا moderate ہو جاتا ہے معاملہ پھر اگر 100 سے بڑھ گئے 1500 تک گئے تو پھر ہم کہتے بھی اگر ایک میٹر کیوب لیں چھوٹا سا ڈبا لیں ہوا کا اس میں 200 particles آ رہے ہیں 2.5 ماکرون کے تو پھر اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ unhealthy condition ہو چکی ہے اور very unhealthy 300 ہو جاتے ہیں اور hazardous کب ہو جاتی ہے جب یہ 500 ایک میٹر کیوب میں آ رہے 300 مجھے کیا رہے مجھے یہ particles محسوس ہو رہے ہیں یہ particles کی composition کی ہے اور یہ particles جو ہیں کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے microgram ایک میٹر کیوب میں particles آ رہے ہیں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں یہ وزن بھی میں ان کا بتا رہا ہوں آپ کو میکرو گرام میں اور یہ 860 کا air quality index آ رہے تو یہ مطلب آپ کو میں اس ویڈیو میں سمجھا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا خدرناک کام چل رہے ہے ٹھیک ہے اب یہ تو clear ہو گیا آپ کو کہ یہ particles کی مقدار ایک ڈببے میں نہ پی جاتی ہے اور اس وقت اس کو خرید دیں اس کو کام سے خرید دیں گے یہ تو ملے گا نہیں آپ کو فیل حال ابھی markets میں ڈھونڈ یں اس کو avoid order exercise باہر سانس لینے والا تیز کام نہ کریں exercise نہیں کرنی اس موسم میں آپ نے کیونکہ اکتوبر کی پندرہ سے لے کر نویمبر کی پچیس سے تیس تک یہ air quality ایسی رہنے والی ہے آج سات تاریخ ہے تو ابھی کوئی دس جمع دس دن آپ کو یعنی بیس دن سروائیو کرنا ہے اس کے اندر کھڑکیاں بند کریں بہت لوگ کہتے ہیں ہوا آنے تو ہوا بند کریں اور ماسک پہنے اور اس کے علاوہ ایک air purifier ملتے ہیں مطلب ہوا کو صاف کرنے والے کچھ ہوتے ہیں مشینے ہوتی ہیں یہ اب ان کی سیلز بڑھے گی کیونکہ air purifier کیا کرتے ہیں کمرے میں لگاتے ہیں تو ایک پارٹیکلز کو پکڑ پکڑ کے اپنے اندر رکھ لیتے ہیں اور آپ کی ہوا کا جو اینڈیکس ہے جو کہ ایٹ سکسٹی جار ہے اس کو وہ کر دیں گے کمرے کا بھی اینڈیکس آپ دیکھ سکتے ہیں اس مشین کے اندر ہی لگا ہوتا ہے مزید سرہ کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے مجھے فالو کریں جی ایس اکیڈمی جی ایس کیمسٹری یوٹیوب چینل پر اور اپنا خیال رکھیں اور آپ بھاپ لیں جو شاندہ پینے ڈیلی ایک اور اس کے علاوہ لیمو کا پانی پینے اسے آپ کی ہیلتھ جو وہ